سنتوسٹی کالونی میں چوروں نے تین گھروں کو بنایا نشانہ گارڈ بدلنے کے سمیں دیا گھٹنا کو انجام خبہ شپری کے کوتھ والی دھانا شدر کے انترگاہ تانے والی سنتوسٹی کالونی سے ہے صبح چار بجے چار چوروں نے کالونی میں تین گھروں کو نشانہ بنایا وہیں گارڈ بدلنے کے سمیں چوروں نے گھٹنا کو انجام دیا ہے بطا دیں کہ کالونی میں اتنی سیکیورٹی ہونے کے بابجود بھی چوروں کے حوصلے اتنے بلند نکلے کہ انہوں نے واردات کو انجام دے ڈالا جانکاری کے انوصار سنتسٹی کالونی میں ڈاکٹر ویاس کے گھر ویجے شیبھرے کے گھر آشا سیگل کے گھر چوروں نے صبح چار بجے نشانہ بنایا بطا دیں کہ چور گارڈ بدنلے کا سمیہ تھا تب کالونی میں گھسے اور واردات کا سمیہ انہوں نے یہی چھنا بطا دیں کہ کالونی کی چاروں طرف دیوار بنا کر کالونی کو کور کیا گیا تھا اور دیوار کے اوپر گول تار فینسنگ بھی کی گئی ہے فینسنگ کو کٹ کر چور اندر گھسے اور واردات کو انجام دے ڈالا کالونی میں پندرہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں جن میں چاروں چور قید ہو گئے بطا دیں کہ چور باڈی بلڈر جو اسے دکھائی دی رہے ہیں سب ہی نے چہرہ کور کیا ہوا ہے وہیں کوتھ والی پولس موقع پر پہنچی ہے اور ماملے کی جانت شروع کرتی ہے ماملہ یہ تھا کہ مجھے صبح گارڈ کا فون آیا کہ صاحب یہ فلیٹ نمبر بی تھرٹین میں دروائیہ ٹوٹا ہوا ہے پڑوسی نے بتایا کہ دروائیہ ٹوٹا ہوا ہے اور یہاں سامان بکھرا پڑا ہے تو گارڈ بھی آئے پھر ہم لوگ بھی آئے دیکھا کہ وہاں دروائیہ ٹوٹا ہوا ہے اور سامان بکھرا پڑا ہوا ہے اس کے بعد ہمیں سنتوستی کے اور بھی رہواسی نے بتایا جیسے بی اٹھائیس میں مسٹر بیجر شوہرے ہیں انہوں نے ہی بتایا تو ان کے درگوے بھی کوشش کی گئی ہے اور ایک ایڈوالو ایس فلیٹ میں وہاں بھی دروائیہ ٹوٹا ہوا ہے وہاں بھی سامان بکھرا ہوا پڑا ہے ہم نے تتکال پولیس کو سوچنا دی ہے ٹیائی صاحب آئے اور دیکھا ہے کہ یہاں پر ٹیائی صاحب آئے کے اپنی بیویشنہ کر کے گئے ہیں جانچ کر رہے ہیں وہ اور ایچلی اب جب اب شہر میں اتنی پاسپنے اتنی سرکشہ کے بابجود تو پولیس کو سکتی ہے اب شہر کہاں سرکشہ تھا اب یہ دیکھنے والی بات ہے اس کالونی میں تمام کیمرے اور سیکیورٹی گارڈ کو بھی تحناس کیا گیا اس کے بابجود بھی چور گھوسے کیا لگتا ہے اب کیمرے لگے ہوئے ہیں سیکیورٹی گارڈ ہے اب انہوں نے جس سمیں چور گھوسے ہیں انہوں نے ہمارے گارڈ کا ڈیوڈی چینج لیتا ہے تو مطلب کچھ نہ کچھ لوگوں کو پتا ہے شاید کہ کہاں کس طرح سے کس سمیں کیا ٹائمنگ رہتی ہے اور کونسنٹی نہ وائر کارڈ کے وائر جہے کٹا ہوئے ہیں وہ لوگ وہاں سے پرویش کی ہیں میں بھی شاید وہاں سے آئے ہوں اس لیے بات کیمروں میں کلیر آرہی ہے پکچر ان کی ہر ماں جو بھی یہاں کے رہواسی ہیں کافی روپے ان سے بسو لے جاتے ہیں سیکیورٹی کے نام سے سی سی ٹی ویس کیمرہ اس کے نام سے کیا کہنا چاہیں گے اس کے بعد بھی بارداد کو انجام چھوڑو نہیں سیکیورٹی کے نام پر پیسے نہیں بسو لے جاتے ہیں یہ مینٹیننس کے لیے ہیں جہاں آپ ان کو سفائی کے سوگزہ دی جاتی ہے وہاں ان کی کومن ایریا کی ریکسٹی ہے سیکیورٹی بھی ہے سیکیورٹی کے نام پر کیونکہ گارڈ لگے گئے ہیں وہاں پر مہین لوڑ سے پریویش نہیں کیا ہے یہاں سے پریویش کیا آئی تو یہ تو آپ اب آپ اس چیز کو آپ اس طرح سے دیکھئے کہ کہاں سے پریویش کیا ہے اور کیسے گئے لوگ اندر چار بجے کے آس پاس کیمرہ دکھا رہا ہے کہ چار بجے وہ لوگ یہاں پر پریویش کیے ہیں اور چار بجے گارڈ کا چیز کو چیز کو پہلے سے یہ کچھ انہوں نے پلان کیا ہے اس طرح سے ریکی کر کے شاید انہوں نے کچھ کیا گیا کیا گیا توڑا ترمی ایویش میں کوئی ڈاکٹر ویاس وہ رہتے ہیں اور بی 13 میں آشا شیگل کا ہے وہ لوگ شاید ابھی یہاں پر تھی نہیں کیمری میں کیمری میں کیمری میں کیمری میں چوریوں کی پسٹی کیا کیا چور دیکھ رہے ہیں ہاں پورے گھن رہے ہیں چار چار بیکٹی دیکھ رہے ہیں ابھی